بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم گلاس پریزم کا استعمال کرتے ہوئے گلاس کا کرٹیکل اینگل فائنڈ کریں گے کرٹیکل اینگل کیا ہوتا ہے کہ وہ انسیڈنٹ اینگل جس پہ ریفلیکٹیڈ ری نائنٹی ڈگری کے اینگل پر بینڈ ہو جاتی ہے اس کو کرٹیکل اینگل کا نام دیا جاتا ہے یہ آپ نے تیوری میں پڑا بھی ہے اور اسی سے ریلیٹڈ آپ نے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن بھی پڑا تھا پریزم کی مدد سے کرٹیکل اینگل فائنڈ کرنے کے لیے جو آپریٹس آپ کو ریکوائیڈ ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ایک پریزم ہونا چاہیے اس پریزم کے علاوہ یہ ایک وائٹ پیپر ہے اور یہ ڈرائنگ بورڈ ہے ڈرائنگ بورڈ کے اوپر پیپر رکھ کر اس کے اوپر پریزم رکھیں گے اس کے علاوہ آپ کو یہ کامن پنز ریکوائیڈ ہوں گی ان کامن پنز کے ساتھ ساتھ یہ ڈرائنگ پنز ہیں ڈرائنگ پنس بھی آپ کو ریکوائرڈ ہوں گی اور یہ پینسل ہے کیل ہے اور پروٹیکٹر ہے تو یہ وہ آپریٹس ہے جو آج کے ایکسپریمنٹ پرفرم کرنے کے لیے ضروری ہے اب ہم اس آپریٹس کا استعمال کرتے ہوئے اس گلاس پریزم کا کریٹیکل انگل کیلپلیٹ کریں گے سب سے پہلے آپ نے اس وائٹ پیپر کو ڈرائنگ بورڈ کے اوپر ڈرائنگ پنس کی مدد سے فکس کر دینا ہے پنس کی مدد سے پیپر کو ڈرائنگ بورڈ کے اوپر فکس کرنے کے بعد آپ نے پریزم کو اس کے اوپر ایسے رکھنا ہے کہ اس کی جو بیس ہے وہ آپ کے اپوزٹ سائیڈ پہ ہونی چاہیے جو انگل آف دیوییشن کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے اس میں بیس ہماری طرف ہونی چاہیے لیکن جب آپ کریٹیکل انگل کلکولیٹ کریں گے تو بیس کا اپوزٹ فیس آپ کی طرف ہونا چاہیے تو آپ پریزم کی گز باؤنڈری ڈرائنگ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریزم کی گز باؤنڈری ڈرائنگ کر دی ہے اس کے بعد آپ نے پریزم اپنی جگہ سے ہٹا لینا ہے اور جو باؤنڈری آپ نے ڈرائنگ کی ہے اس کو اے بی سی کا نام دے دینا ہے اس کے بعد آپ اس کی اے بی لائن پر ایک کومن پن لگائیں گے تو آپ نے یوں کر کے جو اے بی لائن ہے اس پر ایک کومن پر لگا دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اے بی سائٹ پر ہم نے ایک پن لگا دی ہے اس کے بعد آپ نے یہ پریزم ایز ایٹ ایز اپنی جگہ پر واپس رکھ دینا ہے جہاں پر آپ نے باؤنڈری لگائی تھی پریزم کی اے بی سائٹ پر یہ پن لگانے کے بعد ہم اس کی اے سی سائٹ سے اس پن کو دیکھیں گے تو اب اس پریزم کی اے سی سائٹ سے اس پن کو دیکھنے کے لیے ہم تھوڑا زوم کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ روٹیٹ کریں تو یہ جو اے سی سائٹ ہے اس در سے آپ کو یہ پن نظر آ رہی ہے آپ جب اس کے لیفٹ رائٹ ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ پر یہ جو پن ہے یہ ڈسپیئر ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پن ڈسپیئر ہو گئی ہے اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو پریزم میں پینسل نظر آ رہی ہوگی تو جہاں پر آپ کو یہ پن جو ہے وہ بلکل فینٹسٹس کا ایمیج نظر آتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے باقی دو پن اس کے سامنے لگا دینی ہے تو یہ پن ایک آپ نے اے بی سائٹ پر لگائی تھی یہ دوسری پن بلکل اس کے سامنے جہاں پر اے سی سائٹ ہے اس طرف یہ دوسری پن لگا دینی ہے دوسری پن لگانے کے بعد اسی طرح اس لائن میں آپ تیسری پن لگائیں گے کہ یہ تینوں پن ایک ہی لائن میں آپ کو نظر آئیں تو یہ تینوں پن آپ نے ایک لائن میں لگا دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اے بی سائٹ پر ایک پن لگانے کے بعد ہم نے اے سی سائٹ سے اس پن کو دیکھا اور وہ پن جہاں پر ہمیں فین ٹیسٹ ایمیج دے رہی تھی اس کے بلکل سامنے ہم نے یہ ایک دوسری اور تیسری پن بھی لگا دی تو اب ہم اس پریزم کو ہٹائیں گے اور جہاں پر یہ پن لگائی تھی وہاں پر ہم سرکلز ڈرو کر دیں گے تو یہ آپ نے ایک سرکل ڈرو کر دیا یہ دوسرا سرکل ڈرو کر دیا اور یہ تیسرا سرکل ڈرو کر دیا اس کو ہم پی کا نام دے دیں گے یہ ایک پن کیو آ جائے گی اور یہ پن آ رہا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس پی کیو جو ہم نے سرکلز ڈرو کیے تھے جہاں جہاں پر پن لگی ہوئی تھی ان کی مدد سے ہم نے اس لائن کو ملا دینا ہے یہ آپ نے سکیل رکھا اور اس کے بعد اس کو پریزم کی لائن تک ملا دیا جہاں پر یہ پریزم کو ٹچ کرتی ہیں اس پوائنٹ کو اس کا نام دے دینا ہے اس کے بعد جو آپ کی پی پوائنٹ ہا اس کو جو بی سی لائن ہے وہاں تک ملانا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو بی سی لائن تک ملا دیا بی سی لائن تک ملانے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پی پوائنٹ سے لے کر بی سی لائن تک ڈسٹنس کتنا ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ زیلو سے لے کر ون پوائنٹ فائف سکس سیمن اور ایٹ لائن تک جا رہا ہے یعنی کہ ون پوائنٹ ایٹ لائن تک ہم نے مزید آگے اس کو درو کرنا ہے یہ ہم نے جہاں سے جہاں تک ون آ جائے گا اس کو ڈاٹڈ لائن سے درو کرنا ہے اور یہ ون پوائنٹ ایٹ تک آگے گیا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوائنٹ کو اگر ہم ڈی کا نام دیں تو جو اور یہ پوائنٹ ہمارے پاس اگر ایل ہو تو جو پی ایل ہے وہ ایل ڈی کے ایک اور ہونا چاہیے ہم نے کیا کیا کہ بی سی کے اوپر ایک پرپینڈکولر ڈراو کیا ہے وہ ایسے ڈراو کیا کہ پی پوائنٹ کو ایل تک ہم نے ملایا اور جتنی لیند پی سے ایل تک کی تھی اتنی ہی مزید لائن ایل سے ڈی تک ہم نے ڈراو کر دی اس پوائنٹ کو ڈی کا نام دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ڈی پوائنٹ کو ایس کے ساتھ ہم ملا دیں گے ٹھیک ہے اس ڈی پوائنٹ کو ایس کے ساتھ ملا دیں گے تو یہاں سے یہ ڈاوٹڈ لائن ڈراو کرنے کے بعد جہاں پر آ کر یہ پریزم کی لائن کو ٹچ کرتی ہے وہاں سے آپ نے سولیڈ لائن ڈراو کرنی ہے ایس تک اور ایس کے بعد جہاں وہ ڈاوٹڈ لائن ڈراو کرنی ہے جس پوائنٹ پر اس نے پریزم کو ٹچ کیا ہے اس پوائنٹ کا نام ایم رکھ دینا ہے اور ایم سے پی کو ملا دینا ہے اب ایم پوائنٹ پر ایک نارمل ڈراو کریں گے یعنی کہ نارمل وہ لائن ہوگی جو اس بی سی لائن کے ساتھ نائنٹی ڈگری کا انگل بنائی گی تو ہم نے یہاں سے ایک نارمل ڈراو کر دیا اس کو نام دے دیا انڈ کا ٹھیک ہے یعنی کہ جو رے پی پوائنٹ سے انٹر ہوئی تھی وہ اس پریزم میں بی سی لائن کے ساتھ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کر دے ہوئے اس طرف بینڈ ہوئی اور یہاں سے جب وہ ایمرز ہوئی تو وہ اوے فرام دی نارمل بینڈ کر گئی ہے یہ جو انسیڈنٹ رے جو پی پوائنٹ سے رے جا رہی تھی نارمل کے ساتھ جو اینگل بنائے گی اس کو ہم کریٹیکل اینگل کا نام دیں گے اس کو ہم سی کہیں گے اب ہم نے پروٹیکٹر کی مدد سے یہ اینگل کیلکولیٹ کر لینا ہے تو ہم نارمل والی لائن پہ یہ ایم پوائنٹ پہ بی کا اوریجن رکھیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ اینگل کتنا آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایم کے اوپر ہم نے اس پوائنٹ پہ جب رکھا ہے تو یہ جو لائن ہے یہ کہاں جا رہی ہے یا فور ٹی بھی تا تو یہ جو کریٹیکل آنگل ہے ہمارے پاس کتنا ہے ٹی ایکوال ٹو آنگل ٹی ایکوال ٹو 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 ٹی بھی تو یہ ایک گلاس پریزم کا کریٹیکل آنگل ہے اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس کریٹیکل آنگل کی مدد سے ریفریکٹیو اینڈیکس کیلکولیٹ کریں تو ریفریکٹیو اینڈیکس کا فرمولا آپ جانتے ہیں ن ایکوال ٹو ون آور سائن سی ہوتا ہے تو اس میں آپ نے ون آور سائن فورٹی کیلکولیٹ کر لینا ہے جب آپ کیلکولیٹر کی مدد سے ون آور سائن فورٹی کرتے ہیں تو یہ آنگل سر آپ کے پاس ریفریکٹیو اینڈیکس آ جاتا ہے ون پوائنٹ فائی ن ریفریکٹیو اینڈیکس ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس ون پوائنٹ فائی آ جائے گا موسیقی